سبر اللہ کے نفرماتے حدیث میں السبر و زیاد سبر روشنی ہے بہت بڑی بہت اہم حدیث ہے سبر روشنی ہے روشنی کام کہاں لگتا ہے روشنی سے چیزیں سب صاف صاف دکھنے لگتی ہیں اور اندھیرے میں یا تو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں اور یا تو دھودھلا دکھائی دیتی ہیں دو کام ہوتا ہے اگر اندھیرہ ہے اندھیرے میں یا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا یا تو دکھائی دے گا تو صاف دکھائی نہیں دے گا لیکن اجالے میں کیا ہوتا ہے روشنی میں چیزیں مکمل صاف دکھائی دیتی ہیں نبی نے کیا فرمایا صبر روشنی ہے زندگی کے بہت سارے اندھیروں سے نکلنے کے لیے یہ صبر کام آتا ہے زندگی میں بہت سارے مسائل انسان کے سامنے اندھیرہ ہو جاتا آپ دیکھئے انسان کے اوپر یہ مسئلہ یہ مسئلہ کچھ سجھائی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں جاتا کیا کرو کبھی کبھی زندگی کے مسائل انسان کو اتنے گھیر لیتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ادھیرہ پڑ جاتا ہے معاملات دکھائی نہیں دیتے اس کو کیا فیصلہ لے دکھائی نہیں دیتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسے زندگی کے ادھیرے میں زندگی کے مسائل کے ادھیروں میں اگر نکلنا چاہتا ہے ایک چیز ہے صبر و زیہ صبر روشنی ہے جذبات میں فیصلہ مت کر یہ نبی بتانا چاہتا ہے کبھی کبھی آدمی کو جلدی والا ڈیسیزن بعد میں نقصان کرتا ہے صبر و زیہ روشنی ہے صبر رک تھوڑا ٹھہر فوراں فیصلہ مت کر مسئلہ آیا نا مسائل گھیر لیے ہیں بہت جلدی فیصلہ مت کر تھوڑا رک تھوڑے دیر رکے گا تھوڑے دن انتظار کرے گا مسائل چھٹ جائیں گے روشنی آئے گی یہ صبر تیرے اندر جو ہے نا یہ تیرے سامنے روشنی پیدا کریں گے تجھ کو بعد میں دکھائی دے گا ہاں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے میں نے جلدی فیصلہ نہیں کیا آج مجھے سمجھ میں آتا ہے یا صحیح کیا غلب کیا ہے جو لوگ مسائل میں ادھیرے میں جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں نا کوئی معامل آیا رشتہ کہیں سال ختم پھٹا پھٹ فیصلہ بعد میں پچھتاتے ہیں جلدی سے ڈیسیزن نہیں لینا چاہیے تھا رکا کیوں نہیں اس روشنی کا انتظار کیوں نہیں کیا سبر روشنی ہے تھوڑا انتظار کرتا تو تھوڑا ویٹ کرتا تو یہ روشنی تجھے صحیح اور غلط میں تمیز دکھا دیتی تو نے جلدی کیا ادھیرے میں فیصلہ کیا سبر کا انتظار نہیں کیا تو مسائل سا بیکار ہو جاتے ہیں تو بہت اہم حدیث ہے زندگی میں کام آنے والا سبر روشنی ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن